سب سے پہلے گھر کا کیسے چل رہا ہے سارا کام راشن وغیرہ کچھ نہیں ہے میں گھر کی جو چیزیں چھوٹی موٹی وہ بیچ کے گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے میں وہ گھر چلا رہی ہوں اب بچی کی فیض ہے اپنی بل سب کچھ ہی بگ گیا ہوگا اب بگ گیا دوسرا یہ کہ کرایا میں نے تین ماہ سے نہیں عدا کیا جو مالک مکان بھی مجھے بہت تنگ کرنا شروع کرتا ہے کتنا کرایا ہے آپ کا تین ماہ کیا کرایا ہے کتنا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ فوجہ غریب نواز ویلفر ٹرس کی طرف سے یہ راشن کارڈ ہے اور یہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں جائیں آپ کو تو معلوم ہی ہے اس میں کیا کیا میں بتایا تھا میں نے اپنی بہنوں کو بھی تو یہ آپ کے سمیں راشن کا ہے تو راشن جن ڈیزائن تو ہر مہینے آپ کا یہ ہو جائے گا اب رہ گیا آپ کا کتنے ساڑھے تین ماہینے سے آپ کا قرضہ یہ جو تین ماہینے سے کرایا نہیں دیا تو یہ بنتے ہیں کہ تقریباً بیس ہزار ہوتا ہے ہم آپ کو ابھی فوری طور پر آج جا کر آپ ابھی اگر فرسان صاحب میری بات سن رہے تھے تقریباً ہم آپ کو ابھی یہ تو ہماری طرف سے ہیں یہ آپ نے پاس رکھیں ٹھیک ہے نا ہم نے ان کو چونکہ انہوں نے ابھی مالک مکان بھی ان کو تن کر رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر تیس ہزار روپوں کی تو ضرورت ہے تاکہ بجلی اور بسکہ جو ہو جائے تو اگر آپ اس میں تھوڑی ملت کر دیں تو یہ آپ جا کر ابھی ادھا کر دیجئے گا تاکہ کرایا تو آپ کا ادھا ہو جائے محمود و سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرس کی طرف سے فوری طور پر ہم آپ کے کرایا تو ادھا کرواتے ہیں چلی شکر قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے تو ہماری بہن کا اسی طرح سے کچھ مسئلہ حل ہوگا پچیس ہزار روپے ان کی طرف سے آگئے ٹھیک ہے نا اور محمود و سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرس کی طرف سے میں فوری طور پر آپ کو ایک لاکھ روپے اعلان کرتا ہوں باقی انشاءاللہ جیسے جیسے آتے جائیں گے آپ کا کیس لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی سٹرین پر آ رہی ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں بہت شکریہ ناظرین اکرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یا آپ کے لئے انشاءاللہ شکریہ بیٹا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم نتائش کا اعلان کریں گے قاری وحی زفر قاسمی صاحب اور قاری محمد ابراہیم قاسم صاحب لیکن ہمارے یہ منصفین جو اتنے پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہے ان کو بھی تو کچھ انعام ملنا چاہیے یہ ایسی چلے جائیں گے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی تو میں نے کچھ سوچا ہوا ہے قاری صاحب کو بتائیں گے اگری کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کرتے ہیں لیکن قاری صاحب یہ جو ہے نا یہ سب میری طرف سے ہوگا ٹھیک ہے نا درہ مل کے پہ ہم لوگ کریں گے تو یہ بات یہ ہے کہ ادارہ ہمارا جو ہے وہ پوری فیملی ہے تو میری طرف سے بھی جو چیز ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ ادارہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے لیکن ادارے پر بھی ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے درکھر میں مبارک بات دینا چاہوں گا آپ کو کہ اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو کیا ہے ماشاءاللہ چاہت رسول اور نام بھی اتنا پیارات نے رکھا اور اس میں مقابلہ اس نے قرارت ہوا اس میں ماشاءاللہ سیکڑوں بچے آئے جن میں سے یہ سلیکٹ ہوگے بچے یہ آئے ہیں اور جو آپ جس طرح پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور جو آپ میں صلاحیت ہے جس طرح آپ کرتے ہیں سارے پروگرام کوکنگ بھی آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور دوسرے پروگرام بھی کرتے ہیں از دیگر کی طرف دھیان آپ کا دیگر نکل نائے بھار لیکن میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کا شو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحیحت امان کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں قاری وعی زفر قاسمی صاحب اور قاری ابراہیم قاسی صاحب مشترے کا طور پر ابھی نتائش کا اعلان کریں گے نتائش مرتب ہو گئے ہیں دونوں کے چہرے پر ایک مسکان ہے اور فیصلہ مرتب کر چکے ہیں لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ وقفے کے بعد اور تو جو اعلان میں ان کو کرنے والا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں قاری صاحب خوش ہو جائیں گے یعنی آپ قاری صاحب خوش ہو جائیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے مطلب آپ دونوں بارک اللہ بس خوش ہو جائیں گے میں بتا رہا ہوں ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ آپ نے ایسے پروگرام میں شریک کر دیر میں میرا جی چاہتا ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں لیکن میری عادت سے تھوڑا سسپنس کریئٹ کرنے کی ابھی کروں گا نا کچھ ہے کچھ اعلان ایسا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ قاری صاحبان نتائش کا اعلان بھی کریں گے اور آپ کا لوحے قرآنی آج جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیجے آخری دن ہے سمیٹ لیں تو سب کچھ اب یہاں پر جتنے گفٹ ہیمپرز ہیں ایک ڈی فرائر ہے اس کے علاوہ اینکس کا چوپر ہے اینکس کا اونٹ ٹوستر ہے اینکس کا مکسر ہے ڈی وی ڈیز ہیں یہ سب لوٹ لیں آج ختم کر دیں آج تو آج یہ سب بٹنے ہیں تو جس نے لینا ہے ٹیلی فون پر بھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے بھی موسیقی